اسلام علیکم لیسنرز جی آئین و ویلکم خوش آمد دید اور آپ لوگ سن رہے ہیں ریڈیو سب کے ساتھ پہ فن ٹائم ویچ شایان این کمپنی لیکن آج میری کمپنی میں ایک پارٹنر میرا مسنگ ہے پتہ نہیں وہ کہاں ہے کیوں ہے کیوں نہیں ہے ایک تو رابطہ نہیں کر رہا ہم سے رابطہ کرتا تو پھر کہتا ہے میں یہاں پر مسروف ہوں میں وہاں پر مسروف ہوں پتہ نہیں اس کو پارٹنرشپ اچھی لگ بھی رہی ہے کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ پچھلے شو میں جو میں نے کمپنی کے اونر ہونے کا دعویٰ کیا تھا نا تو لگتا ہے کہ وہ برا مان گئی اور اس شو میں وہ آنی سکی ہیں تو میں اپنے دوسرے پارٹنر کو بلکہ تیسرے پارٹنر کو انوائٹ کر لیتا ہوں ان کو خوش آمدید کہہ لیتا ہوں ان سے بول لیتے ہیں کہ تھوڑی سی آج بغیر بحث کے ہم لوگ شو کو شروع کر لیتے ہیں اور اچھے سے لے کے آگے تک چلتے ہیں تو جناب ایرم عارف اسلام علیکم اسلام علیکم رسنرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ تمام ہی لوگ خیر آف اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے زندگیوں کو خوش و خورم طریقے سے گزار رہی ہوں گے تو جیسے کہ شایان نے کہا کہ آج ہمارے ساتھ ہمارا جو سیکنڈ پارٹنر اب انہوں نے مجھے تھرڈ پارٹنر بنا دیا ہے تو سیکنڈ پارٹنر آج ہمارا ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں ہے تو خیر ہم اپنے شو کو مزید آگے پڑھاتے ہیں تو شایان آج آپ نے اپنا روایتی جملہ نہیں بولا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا یا شیئر کریں یا کومنٹ کریں تو اگر میں بول دوں گی تو پھر آج اقصہ کی جگہ آپ نے کہنا ہے کہ میں نے آپ کی کوپی کی ہے لہٰذا آپ خود ہی لسنرز کو بتائیں کہ کس طرح وہ ہمیں سن سکتے ہیں کس طرح وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تو ہوتا کہ لسنرز ہمارے ہمارا شو سنیں اور انجوائے کریں کیوں شایان جی بلکل جناب ویسے تو آپ نے سارا کچھ بتائی دیئے دھکے شپے الفاظوں میں لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جناب آپ لوگ ہمیں سن سکتے ہیں سیڈی سب کو ساتھ کے جتنے بھی جو ہمارے شوز ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس تھوڑی تھوڑی بات انگلیش پہ اور ویکلی ڈوز و انم ہیں اور کپ شپ شو ہے فن ٹائم شو ہے تو وہ آپ لوگ سن سکتے ہیں نئی صبح کے یوٹیوب چینل پہ جس کا نام آپ میں نے بتا دیا کہ نئی صبح آپ سرچ کریں گے وہاں جا کے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کومنٹ کیجئے اور یقینا یہ جو ہم جب لنک اپلوڈ کرتے ہیں یا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ لنک اپنے فرنڈز کے شاہد بھی شیئر کیا کریں تاکہ بھائی ہماری جو پبلیسٹی ہے جو ہماری پپلیریٹی ہے وہ بڑے تو آپ لوگ یقینا جو اب اس وقت سن رہے ہیں میں انہوں نے یقینا سبسکرائب کر لیا ہوگا نہیں کیا تو بھائی پیس کر لیں وات آئیو ویڈنگ فور اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے کر تاکہ ہماری نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت ملتی رہیں مسے مسے کے شوز ریسپیز اور بہت کچھ ہمارے چینل پہ موجود ہوتا ہے تو آپ مان جا کے وزٹ کیجئے گا اور انجوائے کیجئے گا اچھا جہاں تک بات رہی انہیں نے بات کی تھی کہ روایتی جملہ ادا نہیں کیا تو میں تھوڑا ویٹ کر رہا تھا کہ شاید آج آپ ارم کچھ بول دے لگے اس نے نہیں بولا تو ٹھیک ہے بھائی لسنرز آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ لاسٹ ویک کہاں کہاں گئے کیا 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 کھایا کیا 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 پیا اور کتنا انجوائے کیا آپ نے لاسٹ ویک میں میں بتاتا ہوں بھائی میں نے تو لاسٹ ویک میں اتنا انجوائے کیا تو ارم آپ نے کیا کیا اپنے لاسٹ ویک میں طرح مجھے بتائیں گی اور دوسری بات ایک میں رکھیں ابھی پہلے مجھے کچھ بتائیے گا نہیں آپ نے مجھے تو کہہ دیا تھا کہ جی میں بڑا ڈل بات کر رہا ہوں میں نے اپنے آپ کو اقدم سے انرجیٹک کیا لیکن مجھے تو لگ رہا ہے آپ بھی اداس ہوئی ہیں یا ناراض ہوئی ہیں مجھ سے پتہ نہیں میں نے کوئی پچھلے ایسا لگ رہا تھا کہ پچھلے جو شو میں میں نے پوری آپ لوگوں سے کمپنی کے کاغذات ہی چھین لی ہیں آپ لوگ تو ایسے بھی ایف کر رہے ہیں ایک آئی نہیں ہے آپ نے بھی کوئی اینجیٹک ویلکم تو نہیں کیا بھائی اچھا نہیں چلے ایک بات سنیں نا ابھی دیکھیں اب آپ نے اس طرح کی بات کی ہے تو ابھی اگر آج ہم دو بندے بھی ہیں تب بھی لڑنا بنتا ہے میرا ٹھیک ہے نا آج دھلی میرا پارٹنر نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اپنے لڑای کروں گی تو لسنرز آج بھی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم بینہ کسی بحث کیے اپنے شو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایسا بلکل نہیں ہونے والا تو شایان ایک تو پہلی بات یہ میں نے آپ سے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ اپنے لسنرز کو بتائیں کہ کس طرح ہمیں وہ سن سکتے ہیں یا ہمارے چینل سسکرائب کریں مطلب آپ نے تو پوری لسٹ ہی بتا دی دیکھیں میں تو لسنرز کو پہ پہ پتا ہوگا جب ہمارے بہت سارے لسنرز ایسے میں جنہوں نے ہمارا چینل آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے اور وہ ہمیں سن رہو ہوتے ہیں یا ان کے پاس ہمارے چینل کی نوڈیفیکیشن شو ہو رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کو یہ اتنا سارا کیوں بتا نہیں کیا مطلب کیا ضرورت پڑی تھی جو آپ نے پورا یہ بتا دے کہ فن ٹائم شو آتا ہے گک شب شو آتا ہے تھوڑی تھوڑی بات انگلیش پہ مطلب کیا ہے یہ آپ اپنا آپ کو زیادہ ہی آج جب فیمس کرنے کی چکر میں آپ چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہاں بھی بولنے نہیں تو ایسا نہیں ہوتا میرا ایک پارٹنر نہیں ہے اس کا اپنا جارس فائدانہ ہوتا ہے ابھی میں نے اس کو آف ایئر فان گر کے بتا دینا ہے کہ آپ کی جو اینا ہی بہت برائیاں کر رہے ہیں تو آپ جو اینا ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا آپ کا آن لیئر بھی آپ کو میں ڈانٹ رہی ہوں اور آف ایئر وہ ڈانٹیں گی تو لیسنرز آپ نے ریباہیات کو برکناہ رکھتے ہوئے میں نے ان کو بہت کچھ سنا دیا ہے اور یقین ان اس کے ساتھ میری اینرڈیٹک وائس بھی آپ لوگوں کے تک پہنچ رہی ہوگی تو جیسا کہ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میرا لازٹ ویک کیسا گزرا تو میں آپ کو بتا دے چلوں تھوڑا سا اچھا نہیں تھا کیونکہ لوڈ شرڈنگ کا بہت زیادہ ایشو تھا اور گیس جو ہے وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں آنے والی ہیں اور سٹارٹ ہو چکی ہیں بلکہ تو اسی مطلب سردیاں میں گیس کا بہت ایشو ہوتا ہے لوڈ شرڈنگ کا بہت ایشو ہوتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا کچھ ویک اچھا نہیں گزرا تھا تو اب میں شایان سے پوچھ لیتی ہوں کہ انہوں نے جیسے کہا کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ انجوئے کیا آپ نے لاسٹ ویک کو جی شایان شکریہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج آپ نے مائک لے لیا تو اس کے بعد مجھے ملنا ہی نہیں ہے لیکن میں ابھی ویڈ کروں کہ ابھی رکے گی ابھی رکے گی رکی رکی ری بھائی نہیں تو نہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ بولنے تھے تو میں نے آپ کو روکا نہیں روکا نا آپ کو بولنے دیا نا تو اب جب میری باری تھی تو مجھے بولنے ہی تھا نا اب میں نے اس طرح کیا چھوٹے چھوٹے باتوں دل سے لگا کے نا رکھا کریں اب جیسے اس کو بتائیں کہ آپ نے اس طرح انجوئے کیا اپنا لاسٹ ویک اور کیا اچھا تھا آج کے لاسٹ ویک میں جی اور وقت کیا شئے کریں پہلے پہلے تو میں ان کی بات کا پہلے جواب دوں کہ جی آپ اتنے جو ہوگی کپ شپ شو تھوڑی تھوڑی بات انگریزی پہ یہ اس کو پروموٹ کیوں کریں بھائی میں نے ایک کہا سنی ہوئی کہ کر بھلا سو ہو بھلا آج میں ان کے لیے پروموشن کروں گا ان کے شو سنے جائیں گے تو یقیناً بھائی جب وہ سو شرچ کرنے گا سو تو سو جب مجھ کا سرچ ہوگا تو اس سو کی نیچے میرا سو بھی آرہا ہوگا ایک اچھا صحیح ہے میرے مجھ سے سو نکل گا مجھ سے سو آپ میری کچائی نہ کر سکیں تو میں نے خود ہی جانبوش کا سو کر دیا اس کو سو سو تھوڑی تھوڑی بات انگریزی پہ سرچ کریں گے تو نیچے فن ٹائم بھی آ جاگا انشاءاللہ جب وہ کپ شپ شو کریں گے تو پھر فن ٹائم نیچے آ جائے گا تو بھولیں گے جب بار بار یہ نیچے آ رہے تو ہم اس کو فوراں اوپر لا کے سنی لے تو جب میں کسی کو پرموٹ کروں گا تو کل میرے لئے بھی پرموشن ہو گی یقین ہے تو یہ اس پہ اس پہ عمل کرنا سی ہے نہیں دیکھیں دیکھیں نا ہم فن ٹائم ویچ شائنن کمپنی میں ہم تین لوگ ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں نہیں لسنرز بھی جانتے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں کیونکہ آپ نے تو خیر اپنے آپ کو اونر ہی بنا لیا اس کمپنی کا جب کیسا نہیں ہے آج دیکھیں ہمارا ایک پارٹنر نہیں ہے تو مزا تو نہیں آرہا شو میں لیکن اب کیا کر سکتے ہیں مجبوری ہیں ان کی اور لیکن آپ جو ہے آپ پرموشن آپ نے بھی مجھے آفر کیا کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ پرموشن کرتے ہیں شو کی تو آپ لوگ بھی کچھ کر لیا کریں تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا بھی آپ کریں ہم کریں ایک ہی بات ہے جب اونر آپ ہیں آپ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیڈ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو پرموشن کرنا بھی آپ ہی کا کام ہے تو آپ جیسے آپ ہمارے شو میں ان کو پرموٹ کر رہے ہیں تو ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی اپنے شوز میں ہمیں بھی پرموٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں بھی سنیں ٹھیک ہے نا اب ایسے تو ایسے صحیح نا پھر یہ ہوتا ہے پورا بدلہ ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں دو سے بھلے تین ہوتے ہیں جب میں اکیلے پرموشن کروں گا تو میرے دس لوگوں سے کانٹیکٹس ہے نا ٹھیک ہے پھر آپ آپ کے الگ دس لوگوں سے کانٹیکٹس ہے نا اور اس کے بعد پھر اکسہ کے اور مزید دس لوگوں سے تو جب ہم تینوں مل کے کریں گے تو تیس لوگوں تک پرموشن ہوگی میں کیلہ کروں گا تو کتنے لوگوں تک ہوگی بتائیں گنتی 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 نہیں تو بقول آپ کے بقول آپ کے شایان آپ اونر ہیں تو بھئی جو اونر ہے وہ یہ کام کریں ہمارے شو کی پرموشن کریں گے بس صحیح ہے نا ڈیسائیڈ کر لیا میں نے اب آج ایک اگر کام آپ کر سکتے ہیں مطلب جیسے آپ نے کہا کہ بھی آپ اونر ہیں تو آپ ہمیں یہ اگر کہہ سکتے ہیں سنا سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں جائیں آج سے آپ ہی پرموشن کریں گے سمجھے اب ہو گئی یہ لڑائی ختم کے اور بھی لڑائی کرنی آپ کو اس بات پر میں سے تو میں نے اپنے طرح لڑائی ختم کر دی اب آپ کا بھروسہ نہیں کہ اب آپ پوچھو اور کہنا چاہیں اس میں مزید تو جہاں تک بات رہی پرموشن کی دیکھیں میں نے تو ایک اچھا جیسٹر دیتے ہوئے ان کی پرموشن اپنے شو میں کر دی تو جب وہ یہ شو سن رہے ہوں گے تو یقینہ اپنے شو میں پھر ہماری بھی پرموشن کری رہے ہوں گے اور آپ تو نہ کریں پرموشن میں بندے ہائر کرلوں گا پرموشن کے لیے آپ چھوڑ دیں میں کسی ایڈویٹائزمنٹ کپنی کو دیکھوں گا نہیں نہیں کیوں نہ کریں دیکھیں بھئی جن جن نہیں 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 دیکھیں دیکھیں جو جو ہمارا شو سن رہا ہے جن جن کے شو کا ذکر کیا ابھی شایان نے تھوڑو دیر پہلے ہمارے شو میں تو بھئی جو جو ہمیں سن رہا ہے تو وہ کائنلی اب ہمیں پرموشن کرے گا اپنے شوز میں ٹھیک ہے نا تو اب لڑائی ختم ہو گئی ہے کی نہیں آپ کو کچھ اور کہنا ہے اچھا چھلے میں آپ کی دوسری بات کا جواب دیتا ہوں اسے یہ ارم نے دیکھو نام بھی آنے شروع ہو گیا اب شو میں ابھی میں ارم کو ارم بول رہا ہوں ارم اور اور ویسے آپ نے ان کے شو کا تو ذکر بھی نہیں کیا کہے ویسے یہ تو غلط بات ہے آپ کو ان کے شو کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا نا مطلب آپ نام لے رہے ہیں ہماری آر جے ہیں اکیے بھی بہت پیاری سی تو آپ ان کا نام لے رہے ہیں تو بھئی آپ کو ان کے شو کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا تو لسنرز ان کے شو کا میں ذکر کر دیتی ہوں ان کا بھی بہت اچھا شو آتا ہے آپ کو پتا ہوگا آپ نے چینل سبسپرائب کیا ہوگا تو ویکلی ڈوز کے نام سے جو ان کا شو آتا ہے تو یہ بھی آپ آپ جو ہیں وہ آنم آپ بھی ہمیں پروموٹ کریں گے اپنے شو میں ہم نے آپ کا ذکر بھی کر دیا آپ کے شو کا نام بھی بتا دیا تو یہ ہوگیا میں نے جو نام لیے تھا نا میں نے ویکلی ڈوز انام کا نام لیا تھا کپ شب شو کا نام لیا تھا ٹھیک ہے کہا لیا آپ نے میں نے کیوں نہیں سنا آپ نے میں نے پھر پھر لیا تھا نام تو میں نے پروموٹ سب کو کیا تھا اب آپ نے بھی دیکھے آپ کے اندر سے دل سے آپ کو ہو رہا تھا کہ میں بھی تھوڑا سا پروموٹ کروں تو آپ نے گھما پھر آ کے کام وہی کی ہے نہیں نہیں کام وہی آپ نے کی ہے تو میں بات کر رہا تھا جو آپ نے بات کی تھی کہ جی گیس اور بجلی کی میں نے یہاں پر ایک چیز دیکھئے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی وہی غائب ہو جاتی ہے سردیوں میں گیس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو گیس غائب ہوتی ہے گریمیوں میں بجلی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بجلی غائب ہوتی ہے اب انسان نے بجلی کا نیمو مدل تو پیدا کر لی ہے جنریٹر ہے UPS ہے آپ کے بعد سولر سسٹمز آگئے ہیں سولر پینل لگا لیں آپ لوگ لیکن گیس کیسے پروڈیوس کی جائے یہ سمجھ نہیں آرہا ابھی تک میں نے ایسا کوئی جنریٹر نہیں دیکھا یا ایسا کوئی پینل نہیں دیکھا سولر کا جو گیس پروڈیوس کر رہا گیس کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے وہ بتائیں تھوڑا سا آئیڈیا دیں کوئی جب آپ کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے شایان تو میں آپ کو آئیڈیا کیسے دے سکتے بس یہ کہہ سکتے کہ یہ جو تمام مسائل ہیں یہ حل ہونے چاہیے جیسے کہ اس کا حل میرے پاس لکڑیاں جلاتے ہیں لکڑیوں پر پانی گرم کر کے چائے بنائیں گے اسی میں چاوڑ گوبال لیں گے سب کچھ کر لیں گے صحیح ہے نا نہیں لیکن ایک چیز آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آج کل جو ہمارے لوگ ہیں نئے دور کے ہیں نا تو ذرا لکڑیاں جلانے میں ہماری جو خواتین ہیں وہ ان کو بہت ہی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے پریشانی ہو رہی ہوتی ہے اور بعض وقت کچھ خواتین تو ایسی بھی ہوں گی کہ وہ جلائے ہی نہیں پاتی تو ان کو پھر گھر کے کسی مرد کا سارا لینا پڑتا ہے کہ وہ لکڑیاں جلا کر دیں اور وہ پھر انتظار کرتی ہیں کہ وہ کب کوئی آئے گھر پہ اور لکڑیاں جلیں اور کھانا بن دیں تو یہ بھی تو ایک دیکھیں نا ایک مسئلہ ہے نا تو یہ تو خیال جن کے لیے مسئلہ نہیں ہے وہ تو کر سکتے ہیں لیکن جن کے لیے مسئلہ ہے ان کے لیے تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے نا کریے میرا بات عجیب کر رہی ہے جن کے لیے جنوں کے لیے کہاں سے مسئلہ آ گیا جنوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا بھائی وہ تو شو شبک شو کر کے بندہ کام کر لیتا آپ جنوں کے لیے مسئلہ کر رہیتا رہی ہے جنوں نے جنوں نے اگر برا مان لیا نا اگر ہم تو پھر آپ کی راتوں کی نین حرام ہو جائے گی یہ آت ہکیے گا اچھا صحیح ہے نا اب آپ جنوں کو کیوں بلا رہے ہیں پھر آپ بولیں گے جن کا بچے آگے لے جائیں بھائی کیوں آپ نے کوئی شو میں بھی ایسا بندہ بلایا ہوئے یہ بات صحیح کہہ رہی ہے آج میں نے ایک روح کو بلایا ہوئے وہ ہے اکبر بادشاہ کی روح اکبر بادشاہ کی روح تو مطلب ہمارے شو میں ہم سوالات کریں گے بھائی انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ جتنے بھی خانیاں مشہور ہوئے یہ کیا کیا انہوں نے کیوں کیا لاب حد کر دیا مطلب ایک بار بتائیں آپ کو کوئی اور جیتا جاگتا انسان نہیں تھا ملا شو میں بلانے کے لیے تو مطلب آپ نے کسی کی روح کو بلالیا شو میں ہاتھ دے یاد میں نے کہا کچھ نیا کر کے دیکھتے ہیں تو وہ نیا ہوئے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اللہ پچھلے ہمارے شو میں کون آئے تھا شایان وہ تینڈب میں آئے تھے بھائی کیا آپ بھول گئی آپ تھوڑے تھوڑے بار مائک مانگ رہے تھے آپ سے ٹیبل مانگ رہے تھے کیا ہوگی آپ ہاں ہاں وہ کہہ رہے تھے یہ مائک بھی ان کو تینڈب میں دے تو آج آپ نے کسی کی روح کو بلا لیا تو پھر کیا خیال ہے انہیں انوائٹ کیا جائے یہ ہمارے گیس اور بجلی کے جو مسئلے ہیں یہ تو ساتھ ساتھ سالٹ آؤٹ ہوتے رہیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی وہ اس دور میں کیا کرتے تھے یہ گیس اور بجلی کے لیے تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سا آئیڈیا مل لیا کہ پرانے دوروں میں ہوتا کیا تھا ہاں اچھا سوال ہے پرانے وقتوں میں ہوتا کیا تھا تو چلیں پھر بلکل بلکل تو لسنرز آج ہم اپنے شو کو بلکل 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 باتشاہوں کے انداز میں آپ جو ہیں وہ ہمارے گیسٹ کو انوائٹ کریں اور لسنرز آپ آج ہمارے گیسٹ کے ساتھ بہت انجوے کریں گے جو کہ بادشاہ اکبر ہیں آج کے ہمارے گیسٹ تو شایان انوائٹ کیجئے انہیں بڑے پرخلوس انداز میں با عدب با ملاحظہ ہوش یار اکبر آزم سلطنیت مغلیہ کے چشم و چراغ حاضر ہو رہے ہیں بتانا نہیں کسی کو کنیز ہمارے بیٹھنے کا بندبس کیا جائے آپ تشریف رکھئے آپ کے لئے کرسی کا بندبس کیا گیا ہے خستاق تمہیں پتہ نہیں ہم تخت پہ بیٹھتے ہیں سپاہی اس کی گردن اڑا دو دیکھ بادشا سوری آپ کا نام میں نے مالت لے لیا مازر کی ساتھ آپ کو آج لیکن کرسی پر ہی بیٹھ نہ پڑے گا آج تو ہمارے سٹوڈیو میں کرسی ہی آیلیبل ہے آپ کی بیٹھنے کے لئے ہمارے 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 سٹوڈیو میں بیٹھنے انتظام کیا گیا ہے وہ کرسی کا ہی کیا گیا ہے بیٹھ سکتے جہاں پناہ جہاں پناہ میں جان کی امان پاؤں تو ایک بات بولوں بولو مستاغ جہاں پناہ یہ تھوڑی چی ناسمجھ ہے اس کو درہا طور طریقے باچھاہوں کے طور طریقے باتا نہیں ہے میں اس کی طرف سے معافی چاہتا ہوں جہاں پناہ کوئی بات نہیں مجھے تم بندے اچھے لگتے ہو شپاہی اس کو سو سونے کی سکے عطا کیے جائیں اچھا لیکن میں نے تو آپ کی بیٹھنے کے انتظام کیا ہے اور آپ کو بڑے خوش اخلاف دل سے آپ کو اپنے شو میں welکم کیا ہے تو میرے لیے سوہ کوڑے کیوں تھے جبکہ میں نے تو آپ کو صرف یہ ہی کہا تھا کہ آجات کی لیے صرف کرسی کا انتظام کیا گیا ہے بیٹھنے کے لیے تو اکبر بادشاہ یہ تو غلط بات ہے نا بنیس تم نے ہمیں منع کر دیا تھا لیکن اس بندے نے کافی اچھے طریقے سے بات کی ہے تمہیں بادشاہ سے بات کرنے کا صلیقہ نہیں آتا اچھا چلیں بادشاہ سلامت میں ایرم رکھیں بادشاہ سلامت ہے آپ عجیب مجھے لگ رہا ہے مجھے ہمارا شو ہی برند کروائیں گے آپ تو نہیں مطلب ہمارا شو یہ ہمارے شو برند کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے شو میں گیا ہے کہ یار مطلب ہمیں اس اس طرح بول رہے ہیں ایرم بادشاہ سلامت ہے اچھے بادشاہ سلامت مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں جان کی امان پاؤں تو آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں پوچھو پوچھو بھائی پوچھو اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ ایک بات ہے کہ جی آپ نے انار کلی کو دیوار میں چنوا دیا تھا تو آپ نے ایسا کیوں کیا تھا سنو وہ غستاق لڑکی تھی وہ تو ایک غستاق کنیس تھی اس نے یہ جرت کی تھی کہ ہمارے جگر لخت جگر سے محبت کر بیٹھی تھی اچھا تو تو جہاں پنا اس میں کوئی غستاقی والی بات تو نہیں ہے محبت کرنا تو جرم تو نہیں ہوتا غستاق تھی وہ وہ چاہتی تھی کہ مغل سلطنت کی مہرانی بن کے رہے اچھا مجھے سننے میں آیا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں کچھ عرصے بعد آزاد ہو گئی تھی ہاں مزدوروں نے ہمارے ساتھ دغہ بازی کی تھی سامنے سے تو دیوار اٹھا دی تھی لیکن پیچھے سے دیوار نہیں اٹھائی تھی وہ پیچھے سے نگل گئی تھی بھاگ گئی تھی فرار ہو گئی تھی بھاگ گئی تھی اچھا مجھے ایک اور بات آپ سے پوچھنی تھی ابھی ہم ایک چیز ذکر کر رہے تھے ہم اپنے شو میں گھری اردل بات کرنی پڑے گی ان سے ڈسکس نہیں کر رہے تھے ڈسکس نہیں کر رہے تھے ذکر کر رہے تھے دیکھو کنیز سیکھو کچھ اس سے مستاخ سپاہی اس ٹکس کو ہزار سے کے انعیت کیے جائیں اچھا بات سے سلامت جان کی امان پاؤں تو میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں پوچھو کنیز اچھا یہ آپ سب ہر عورت کو ہی کنیز کہہ کے مخاطب کرتے ہیں باتشاہوں کے لیے سب ہی کنیزیں ہوتی ہیں سوائے ان کی بیغم سلامت کے تو آپ اپنی بیغم سلامت کو کیا کہتے ہیں ہم ان کا پیار سے نام لیتے ہیں اچھا تو کیا نام ہے ان کا ہمیں تو بتائیں مستاخ کنیز تم نے ملکہ آلیہ کے نام پوچھنے کی جررت کیسے کی سپاہی اس کو زندان میں ڈال دو ارے بھائی نام یہ تو پوچھا ہے نا مطلب بات سے سلامت آپ ہر بات پہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ ان کو سو کھوڑے مار دو اور ان کو یہ کر دو مطلب ایک سوال ہی تو کیا ہے آپ سے اب بتانا چاہتے ہیں نہیں تمہاری ایسی جررت کہ تم باتشاہ سے سوال کرو دیکھیں آپ ایک بات سنیں نا آپ ہمارے شو میں آج کے گیسٹ ہیں تو مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لسنرز کو پتا ہے چلے نا کہ آپ کون ہیں ارام میں نے آپ کو بھولا بھی تھا ان سے انگریزی میں نہیں بات کریں آپ ہمارے مہمان ہیں بادشاہ سلامت شایان میں کیا کروں مطلب بولتے بولتے وہ پھر الفاظ نکل جاتا ہے نا انگریزی کے چلے معذرت چاہتی ہوں اب ایسا نہیں ہوگا ان کو لیکن کہیں نا یہ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں اپنی بیگم سلامت کو یا چھوڑیں آپ کیا چاہری مطلب آپ ہمارا واقعہ میں شو بند کروائیں گی مجھے لگ رہے اچھے بادشاہ سلامت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں پوچھو سوال کچھ یوں ہے کہ بھائی یہ بتائیے آپ کہ ابھی ہم تو اپنے ایک مسئلہ آپس میں بحث کر رہے تھے مسئلے پہ کہ جی بجلی اور گیس نہیں ہوتی تو اس زمانے تو اس زمانے میں تو دونوں ہی نہیں ہوتے تھے گیس نہیں ہوتی تھی بجلی بھی نہیں ہوتی تھی تو آپ لوگ کیسے گزارہ کرتے تھے سارے کام کیسے کرتے تھے ہمارے محل میں بہترین قسم کے لالٹین ہوتے تھے تو اچھا بادشاہ سلامت ایک سوال پوچھنا چاہوں گی میں آپ سے اگر آپ برا نہ مانیں کیونکہ آپ کو مطلب میری باتیں بری لگ جاتی ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی تھی اس طرح اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے محل میں لالٹین آپ لوگوں نے رکھی ہوئی تھی تو مطلب آپ کا اتنا بڑا محل ہے تو اتنے ساری لالٹین آپ کہاں سے راتے ہوں گے سپاہی اس کو لے جاؤ یہ ہمارا دماغ چبا رہی ہے اس کو زندان میں ڈال دو مطلب آپ کو ہر بات ہی بری لگ جاتی ہے اچھا ایک چیز میں نے اور نوٹ ساری نوٹ شایان نوٹ کی اردو کیا ہوتی ہے یار مطلب ایک چیز میں نے دیکھ کی ہے مطلب ابھی میں سوچ رہی تھی تو وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے دیر بعد پتہ تھوڑے دیر تک آپ چھپ رہتے ہیں اور پھر آپ بولتے ہیں مطلب آپ سوچ کے بولتے ہیں کہ آپ کو کیا بولنا ہے مطلب آپ کو کیا بولنا چاہیے اب ہمارے ارام کا وقت ہوا جاتا ہے تخلیہ اچھا ٹھیک ہے پھر یعنی آپ ہمارے شو اس سے جانا چاہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں نا یار ارم یہ تو اگدم سے غائبی ہوگئے ارے یار میں ایک سب آنکھوں کے سامنے اوجل ہوگئے تو مطلب میں نے ایک سوال کیا اور وہ بھی نہیں جواب دیا اور چک چک چلے گئے خیرگی کیسے کیس بلائے تھے شایان مطلب بھئی ہر بات ان سے جو سوال بادشاہ 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 ہوتا ہے اب آپ تو اس کو ایسا ٹریٹ کرے تھے جیسے کوئی رامو ککا ہوں رامو ککا یہ کرو رامو ککا وہ کرو یہ تو کوئی طریقے کا نہیں ہوتا بادشاہوں سے بادشاہوں کی طریقے سے بات کی جاتی ہے وہ تو شکر ہے یہاں میں کوئی سپاہی بے پائی نہیں ہونا آپ تو اب تک مر چکی ہوتی ابھی آپ کا سر گلب کیا جا رہا تھا کبھی آپ کو سوال کوڑے مارے جا رہے آپ تو بڑا اچھا بنے کوشش کر رہے تھے ان کے سامنے بھائی مجھے دیکھے نا تب ہی تو 1100 سکھے انعایت کر کے گئے ہیں تو وہ کون سا آپ کو 1100 سکھے انعایت کر دیئے انہوں نے بھائی بول تو دیا نا انہوں نے چلیں بہرحال اب ہمیں کام کرتے ہیں ہم اپنے شو کو کرتے ہیں ختم کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے تو انشاءاللہ لسنر سے پھر اگلے شو میں آپ ملاقات ہوگی اپنی کمپنی کے تینوں بندوں کے ساتھ تو انشاءاللہ سنتے رہیے گا ریڈی سب کا ساتھ میں فن ٹائم ویچ آیان این کمپنی اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا مجھے اور عارف کو اجازت دیجئے فی امان اللہ جی تو لسنرز امید ہے کہ آج آپ لوگوں کو ہمارے شو میں مزا آیا ہوگا بادشاہ سلامت جو ہمارے شو میں آج کی گیکس سے ان کے ساتھ بادشاہ ان کی سن کر اور آپ نے ہمارے ساتھ آج کا شو بہت ہی زیادہ انجوائی کیا ہوگا یقینا تو چاہتے ہیں آپ سے اجازت ملتے ہیں اگلے شو میں تب تک کیلئے آپ اپنا خیال رکھیں گے اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال رکھیں گا آخر میں جادہ جاتے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دل کسی کا نہ توڑیے یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے تو دوستو اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو رکھیں گا خیال مجھے اور شایان کو بھی رکھیں گا اپنے دعا میں یاد اللہ حافظ فی امان اللہ مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے اور اس کے کہ اس کے لئے جلیک sponsorship موسیقی